بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت اپنے حلقے این اے فورٹی سیون کے اپنے بھائیوں دوستوں فیملی ممبران خواتین بہنوں سے مخاطبوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو مبارک ہو آپ نے انترک میند کی اور مجھے الیکشن جتوایا میں عمران خان کا سپاہی تھا ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح آپ نے کامیابی حاصل کرائی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی محبت میں آپ لوگ باہر نکلے اس کے وی این و نصریہ کے مطابق باہر نکلے اور آپ نے الیکشن جتایا کوئی ایک یونین کانسل بھی میرے حلقے میں یسی نہیں تھی جہاں سے ہم آرے ہیں not a single یونین کانسل یہ ہاتھ ہو یا شیئر کان یہ ریکارڈ پر موجود ہے اور اس وقت جو میرے پاس یہ فارم 45 موجود ہے in its original form آپ دیکھ سکتے ہیں میں ذرا کیمرے پر آپ دیکھائیے گا دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق ڈیولی سائنڈ ویریفائیڈ اور پریزائنڈنگ آفیسلز نے جو دیا ہے اس کے مطابق ٹیپولیشن اور کنسولیٹیشن آف ریزرٹ ہوتا ہے جو ریٹرنگ آف سر نے دیا ہوتا ہے ریٹرنگ آف سر فارم 47 اکارڈنگ تو فارم 45 بنانے کا پابند ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی بھی کینڈیڈیٹ اگر وہ کہے میں بیٹھنا چاہتا ہوں میری موجود کی میں کریں تو وہ اس کو انکار نہیں کر سکتا مگر رات میں نے بڑی محنت اور کوشش کے باوجود اندر جانے میں کامیاب ہوا مگر انہوں نے مجھے نہیں بیٹھنے دیا مجھے دوسرے آفیس میں لے گئے اور اس کے بعد مجھے باہر نکال دیا گیا میری کوششوں کے باوجود آج دھرنے کے باوجود ایک ویجے تک مجھے ریزرٹ میرا روک دیا گیا ہمارے ریزرٹ کے مطابق اور ان فارمز کے مطابق ہمارے پاس جو ریزرٹ ہے وہ ایک لاکھ تین ہزار سے زائد کی لیڈ سے ہم جیت رہے ہیں ایک لاکھ تین ہزار سے زائد کی لیڈ سے اس میں چار پانچ ہزار ابھی ووٹ اس کی فوٹوکاپی آئی ہیں لیکن اس کا پروسس ابھی مقابل نہیں ہوا دوسرا جو ہمارے مدے مقابل ہیں وہ ووٹ لے رہے ہیں پچاس ہزار تقریباً پچاس ہزار کے قریب اس کا تین سو سکسٹی رائی اس سے زیادہ ہیں یعنی پچاس ہزار تری سکٹی نائی اس کے ووٹ ہیں اور لیڈ اس حساب سے جو بن رہی ہے اس وقت تک کی وہ ففٹی تری تھاؤزن سے زیادہ کی لیڈ ہے اور ایک چیز آپ کو بتا دوں یہ وہ لیڈ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے چینج نہیں کر سکتے کیونکہ چوری کرنے کے لیے تو آپ کو ہزار دوہزار تین ہزار کے ووٹوں کا ہیر فیر کر سکتے ہیں مگر اگر آپ نے ڈاکہ ڈالنا ہے اور ڈاکہ زنی اس طریقے سے کرنی ہے کہ پچاس ہزار سے زائد کی لیڈ کو بلکہ ففٹی تری تھاؤزن ففٹی تاؤزن یہ جو لیڈ ہے ففٹی تری تھاؤزن پلس اور اس سے بھی زیادہ ہیں بلکہ وہ جو فونکاپیاں ہیں ابھی اس کو پروسس ہم کر رہے ہیں ففٹی تری تھاؤزن سے زائد کی لیڈ کو اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت بڑی ڈاکہ زنی کرنے پڑے گی جو کہ ریٹرنگ افسر نے کر دی ہے اور میری ادھا موجودگی میں کی ہے میں نے الیکشن کمیشنہ پاکستان کو بھی خط لکھ دیئے اور انہوں نے ڈیریکشن دے دیئے ریٹرنگ افسر کو کہ آپ اس کے مطابق آپ چینج کریں ان کی موجودگی میں آپ یہ کریں مگر اس کے اوپر کوئی عمل دخال نہیں ہو رہا میں نے ڈی آروں کو بھی لکھ دیا ہے ڈی سی کو جو ریٹرنگ کمیشنہ رہے انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی عمل دخال عمل درامت نہیں کیا انشاءاللہ میں ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں میں احتجاج کی بھی کال دوں گا میں دھرنے کی بھی کال دوں گا آج دن میں بھی ہم نے دھرنہ کیا ہے میں پیس میں بھی جاؤں گا جو قانونی طریقہ اکار ہے اور جو لافل پروٹیسٹ ہے ہم اس پر بلیو رکھتے ہیں ہم اس کو کریں گے اور انشاءاللہ کل صبح نو بجے ہم سام آباد ہائی کورٹ میں اپنی پیٹیشن فائل کریں گے آپ کے تعاون کا آپ کی محبتوں کا بہت چکوئی ہے